مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ ایک ربیع الآخر 1446 حجری بمطابق 4 اکتوبر 2024 عیسوی موضوع الفت و محبت خطیب فضلت الشیخ بندر بلیل حفظہ اللہ ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو فراوانی کے ساتھ عطا کرنے والا پوری پردہ پوشی کرنے والا اور عظیم سخاوت والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں وہ صاحب کرم اس سخاوت ہے پردہ ڈالنے والا اور احسان کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کریموں میں سب سے زیادہ نوازنے والے فیاضوں میں سب سے زیادہ فیاضی کرنے والے اور وفا شعاروں میں سب سے زیادہ سچے ہیں اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ کے آل و اصحاب پر جو کرم و شرف والے ہیں تابعین پر اور پیشی اور بدلہ کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بہم الفت کرنے والے رحم دل بنو دنیا میں سعادت مند اور قیامت کے دن کامیاب ہوگے اللہ کے بندوں اللہ کی نعمتیں اور احسانات اس کے بندوں پر بے شمار اور بے حد اور بے انتہا ہیں خواہ و مادی نعمتیں ہوں یا معنوی خواہ دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی اور اللہ کی عظیم ترین معنوی نعمتوں میں سے محبت اور الفت کی نعمت اور پیار و رحمت کی نوازش ہے ایسی عظیم نعمت جس سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے رشتے پائیدار رہتے ہیں اور تعلقات تابناک ہوتے ہیں اور ایسی بڑی نوازش جو رحمان عطا کرتا ہے اسے نامال سے خریدا جا سکتا ہے اور نامہنگ دام پر دیا جا سکتا ہے فرمانِ الٰہی ہے ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے تم روح زمین کی ساری دورت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا یقینا و غالب حکمت و والا ہے یہاں الفت و محبت مومن کے افضل ترین خسلتوں اور اخلاق میں سے ہے اور اس کے بلند ترین اوصاف اور خصوصیات میں سے ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن موضع الفت و محبت ہے سو اس شخصے میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اللہ کے بندوں سچی الفت و محبت وہی ہے جو حسن زن نیک نیتی اور خوشگوار برتاؤں کی بنیاد پر قائم ہو جس کا فائدہ احسان سخاوت چشم پوشی لغزشوں سے درگزر اور غلطیوں سے تغافل ہے الفت اصحاب الفت کو درست پیمانہ اپنانے پر اُبھارتی ہے چنانچ ہما وقت اور مختلف تعلقات میں جب لغزشوں کی آدھی چلتی ہے تو وہ چھائیا کرتے ہیں اے مسلمانوں سچی الفت بڑا قائدہ اور خوش اساس ہے جس پر انسانی زندگی میں سعادت کی امارت قائم ہوتی ہے یہ الفت حکمران اور رعا کے درمیان ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا گیا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم چاہتے ہو اور وہ تمہیں چاہتے ہیں تم ان کے لئے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اسے مسلم نے اپنی صحیح میں آب بن مالک سے روایت کیا ہے اسی طرح یہ الفت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناغوار گزرے تو کوئی اور خصلت پسند آئے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے پڑوسیوں کے درمیان بھی الفت ہوتی ہے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہاں اسے وارث بنا دیں گے یہ الفت مالک اور ملازمین کے درمیان بھی ہوتی ہے حضرت ابو ذر سے مروی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم میں جائلیت کی کچھ باتیں ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے محتحت کیا ہے انہیں وہی کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی استطاع سے زیادہ ہو اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کی مدد کرو اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ الفت مزدور اور مالک کے بیچ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں الفت نیکی اور تقویٰ پر تعاون نیز مسئیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ مومن لوگ باہمی رحمت محبت اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے اسی مقام اور عظیم اثر کے پیش نظر اللہ عزوجل نے اس میں رغبت دلائی ہے اور اسے شریعت کے مقاسد میں سے ایک مقصد بنایا ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی روا رکھا تنانچہ ان کے تعلیف قلب کو مشروع کیا بئی طور کہ انہیں زکاة کے آٹھ مسارف میں سے ایک مصرف قرار دیا جس کے ذریعے ان کے دل کا قینہ زیل کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں کا حسد نکالا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے یا صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکنوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں اور ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو نیز یا گردنوں کا چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ہے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ علم اور حکمت والا ہے الفطر احمد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور مودد کے سناب میں سے ایک سنف ہے بلکہ یہ اس کے اثرات میں سے ایک اثر ہے مسنت اور سنن میں عبداللہ ابن عمر بن آس رضا اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر رنہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے مقرد طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مقفر طلب کریں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو نحید شفیق و مہربان صحاب کرم و انعام اور صحاب فضل و احسان ہے اور اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے ہمارے نبی محمد پر جو اولاد اعتنان کے سردار ہیں اور آپ کے آل و اصحاب پر جو بھلائی و عرفان اور شکر و احسان والے ہیں اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے اچھے سے ان کی پیروی کی جب تک سلسلے شب و روز اور شمس و قمر باقی رہے اس دن تک جس میں ان سوجن کو اکٹھا کیا جائے گا اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے اور یاد رکھو کہ الفت آمل لوگوں کی خصلت ہے جو حضور باتوں سے گریز کرتے ہیں احمقانہ چیزوں سے خود کو پاک رکھتے ہیں اور اپنی روحوں کو کمالات کے لئے آمادہ کرتے ہیں چنانچہ تم انہیں ہمیشہ بلند ترین مقامات پر پاؤ گے اور تاریخ ترین حالات میں بھی ان سے پاکیزہ ترین باتیں ہی صادر ہوں گی الفت و محبت سے امن فیلتا ہے سلامتی آتی ہے اور لوگ سعادت و اتمنان میں زندگی گزارتے ہیں اور جب یہ چیز لوگوں کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے تو زندگی بھی مزہ ہو جاتی ہے وسوسیں بڑھ جاتے ہیں بدگمانی عام ہو جاتی ہے قطع تعلقی فیلتی ہے اور صفین حیات مصیبتوں کی لہروں اور آزمائشوں کے تپیڑوں کے درمیان اور یہ حسد اور بغض کا مرض ہے اور بغض یہ موٹنے والی چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کا بال موٹنے والی ہے بلکہ دین موٹنے والی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت مستحکم ہو تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ اس حدیث کو امام حمد نے اپنی مسند اور درمیزی نے اپنی جامعے میں زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور تم اس شخص کی محرومی کا نہ پوچھو جو اس عظیم نعمت اور جلیل القدر احسان سے محروم کر دیا گیا ہو کہ وہاں اس زندگی میں کیسے گزارا کرتا ہے تم اسے دیکھو گے کہ وہ مختلف قسم کے غموں مصیبتوں آزمائشوں اور پریشانیوں کا درمیان گھومتا رہتا ہے جہاں کینہ وقپٹ اور دھوکا ہوا حسد ہوتا ہے اللہ ہمیں سلامتی اور آفیت میں رکھے یہ عذاب کا ایک حصہ ہے جس کو آدمی نے قیامت کے دن سے پہلے ہی خود پر مسلط کر لیا ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اقتار کرو اور درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ پر جس کا حکم ان کو تمہارے رب نے دیا چنانچہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اے اللہ درود و سلام اور مزید برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ چاروں خلفہ سے نیک ایمہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور باقی عشرہ مبشرہ سے اور اصحاب بیعت رزوان سے اور تمام صحابہ اور تابعین اور ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھے سے ان کی پیروی کی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دین کے قلعہ کے حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما قرض داروں کا قرض ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اپنی رحمت سے اے رحمر راحمین اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے سربراہ اور ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ کی حق اور توفیق کے ذریعے مدد فرما جن کے اقتدار و سربراہی اور قیادت و ترقی کے دس سال مکمل ہوئے ہیں اے اللہ صحت و عافیت تقوی اور اپنی رضا مندی کے ساتھ ان کی عمر میں اضافہ فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بہتری اور بھلائی ہو اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور رفعت ہو اے رب العالمین اے اللہ سر حضور پر معمور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر مددگار و معین ہو جا اے اللہ تو اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی اے اللہ تو انہیں اپنی حفاظت میں لے لے جس کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں اپنی ایسی خشید اتا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی وہ اعتعاد اتا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ہمیں وہ یقین اتا فرما جس سے ہم پر دنیاوی مسئلوتوں کو حلقہ کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ہمیں ہماری سمعاتوں بسارتوں اور قوتوں سے لطف اندوز کرتا رہ اور اسے ہمارا وارز بنا اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس سے ہمارا بدلہ لے لے ہماری دشمنوں پر ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ رکھ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا اور نہ ہی ہمارے حلم کی انتہا بنا اور نہ ہی جہنم کو ہمارا ٹھکانہ بنا بلکہ اپنی رحمت سے جنت کو ہمارا گھر اور ٹھکانہ بنا دے اے رحم الرحمن اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحان ربکہ رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین